اسلام علیکم ناظرین میرا نام زیشان رزا ہے اور آپ زیشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں سب سے مرد میں آپ کا شکریہ دکھرتوں کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے وقت دکالتے ہیں ناظرین بات کر رہے ہیں ہم سارا قتل کے اس کے بارے میں دس سالہ بچی سارا جس کا قتل ہوا ہے اور اس کی تلاش برطانیہ میں ایک مکان سے گھر سے ملی تھی جس کے بعد جو تفتیش ہے اس کا دائرہ کا اس سے وسیع کیا گیا اور جو اس کا والد ہے جس کا نام جو ہے وہ ملک عرفان بتایا جارہا ملک عرفان نے جو ہے وہ جو سارا کی والدہ ہے اس سے شادی کی تھی دوزار نو میں جس کے بعد جو ہے دوزار سترہ میں ان کے درمیان طلاق ہو گیا جس کے بعد جو ہے وہ طلاق کے بعد دو بچے جو ہے وہ والد کو دے دیے گئے اب یہ صورتحال کے اس کیس میں جو اہم پیش رفت ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اس کے بعد پھر ہم جو ہے سارے معاملے پر بات کریں گے ساری کہانی سے جوڑے مطلب اس کیس سے جوڑے جو اہم جو معاملات ہیں اس پر بات ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ جنب پولیس جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد ملزم جو ہے اس سے گرفتار کر لی جائے گا آج رات تک ملزم جو عرفان ہے اس کی جو گرفتاری ہے وہ ممکن ہے اور اسے ٹریس کیا جا رہا ہے یہ جو بردانوی افبار ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو سم کے ذریعے ٹریس کیا جا رہا ہے اور بہت جلد جو ہے سے سم کارڈ کے ذریعے ٹریس کر لیا جائے گا گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی اطلاعات ہیں عرفان کی اس کے خلاف پولیس جو ہے وہ بڑے پیمانے پر چھاپیں مار رہی ہے اور جلد ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہو پائی گی اور ملزم جو ہے وہ کانوں کی گرفت میں ہوگا اس پہ جو ملزم ہے عرفان عرفان کے جو والدین ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملزم جہاں بھی ہے جہاں بے بھی ہے اس وہ اپنی گرفتاری دے دے اس سارے ماملے پر بات کرتے ہیں کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے اب اس میں میں آپ اگراتا ہوں کہ یقین کریں کہ میرا دورا دل دکھا ہے مصوم بچی ہے دس سالہ بچی اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھی بطلب اولاد والے ہیں اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ بڑی دکھی کرتی ہیں انسان کو اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو سامنے آیا ہے اس کیس سے جڑے جو اہم حقائق ہیں وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں سب سے بڑا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عرفان ہے ملزم جو ہے اس نے شادی کی تھی اگلا سے برطانوی خاتون ہے اور اس سے اس نے جو ہے وہ شادی کی دوزار نو میں دوزار سترہ میں ان کے درمیان طلاق ہو گئی جس کے بعد جو ہے وہ دونوں بچے کی جو بچوں کی جو ذفہ داری ہے وہ والد کو دے دی گئی اس کی دوسری بیوی ہے یعنی جو عرفان ہے اس کی بینش نام کی خاتون جو ہیں ان کے ساتھ یہ رہ رہا ہے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو فیٹس ہیں جو ریپورٹس میرے سامنے اس وقت موجود ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھی جا سکیں پہلے تو آپ کو اس کیس میں اہم چیز میں یہ بتاتا ہوں کہ برطاریاں میں جو قتل ہونے والی سارا شریف کے جو چہرے کے اوپر زخم جو ہیں وہ دیکھے گئے اور یہ کس کا کہنا ہے یہ پڑوسی جو ہے وہ پڑوس میں جو رہتا تھا اس کا یہ کہنا ہے اس نے یہ انکشاف کیا اس کا یہ دعوی ہے اس نے کہا ہے بچی کے سکول سے نکل کر سکول جو ہے وہ بچی کو سکول سے نکال کر ہوم سکول بیج دیا گیا تھا اور یہ پڑوسی نے دعویٰ کیا ہے اور یہ جو بچی ہے پڑوسی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے چیرے جو پہ نشانات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں دس تاریہ دس اگس کو روہ ماہ کی دس اگس کو جو ہے برطانیہ میں دس سالہ بچی سارا شریف کو مردحالت میں جو ہے وہ پایا گیا اور زخم جو لاش تھی اس کے اوپر جو ہے وہ نشانات دیکھے گئے تھے اب جو کہ برطانیہ کے سب سے بڑا جو ادارہ ہے نشیاتی ادارہ اور ورلڈ کا بھی بی بی سی نے اسے ریپورٹ کیا بی بی سی کی جو ریپورٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بچی کے ایک پڑوسی نے دعویٰ کیا تھا کہ سارا وہ موت سے کئی مار قبل آخری بار سکول میں جو ہے وہ دیکھا گیا تھا جہاں پر بچی کے چہرے پر جو ہے وہ نشان تھے یعنی چہرے پر نشانات کا مطلب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بچی پر تشدد ہوتا تھا پہلا تو یہ پوائنٹ آگیا آپ دوسری طرف پڑھتے ہیں پڑوسی میں مزید یہ بتایا تھا کہ بچی کے جس دن بچی کو دیکھا گیا تھا اس کے ایک روز بعد بچی کے اہل خانہ نے اسے سکول سے نکال کر ہوم سکول جو ہے وہ پیچ دیا ہے تھا اور کچھ دن بعد پوری فیملی اس گھر میں منتقل ہوئی اور جہاں سارا کے زخموں سے بھری جو ہے جس گھر سے اس کی لاش ملی ہے میں آسان طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں جس گھر سے اس کی لاش ملی ہے وہاں پہ یہ جو گھر ہے وہ کافی پاؤنٹز میں خریدا گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اب بچے کی موت کی جو اطلاع ہے اس پر بات کرتے ہیں بچے کی موت کی اطلاع خود اس کے والد نے دی تھی یعنی یہ جو ملک عرفان ہے اس نے خود دی تھی بچے کے والد عرفان نے خود پاکستان پہنچ کر پولیس کو فون کر کے سارا کی حالت سے آگا کیا تھا اور دس سالہ سارا شریف کی لاش جب کھر سے ملی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا ماں باپ میں اطلاع ہو چکی ہے اور بچی جو ہے وہ اپنے والد ستے اور ستے لی ماں یعنی بینش بینش جو ہے وہ اس بچی سارا مقتولہ جو ہے اس کی ستے لی ماں ہے اس کے ساتھ رہ دیتی جیلم کا یہ عرفان جو ہے برہیشی ہے دوزار نو میں برطانیہ میں جو ہے اس نے شادی کی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ہے اور بینش بدول اور بچوں کے ساتھ یہ وہاں پہ اس وقت مقیم تھا برطانیہ میں دس اگس دوزار تئیس میں بچی کے قتل کے باقیاب جو ہے وہ پیش آتا ہے اور بچی کا جو والد و ستے لی ماں برطانیہ کے بعد پاکستان میں روح پوش ہو جاتے ہیں بچی کی موت کے دوسرے دن ہی ملک عرفان جو ہے وہ برطانیہ چھوڑ کر فیملی کے حمراج جہلم پہنچا اور کہیں روح پوش ہو گیا یہ کہ وہاں پر یہ پہنچا اور اس کے بعد وہاں پہ اپنے گھر نہیں گیا اس کے جو ملزم عرفان کے جو والدین ہیں اس کے جو بائیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ ملزم یہاں پہ آئے ہی نہیں وہ یہاں پر یہاں نہیں پہنچا کئی نور پوش ہو گیا یہ ان کا کہنا ہے برطانوی جو حبارات ہیں وہ بھی انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اس معاملے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹکٹس نو آگست کو ہی بک کرا لیے گئے تھے یعنی کہ جو ٹکٹس بک ہوئے تھے وہ نو آگست کو کئے تھے اب عرفان اپنی اہلیا اور چار بچوں کے ساتھ آبائی علاقے میں جو ہے وہ پہنچے اور اپنی مقامی رہشتہ سے بھی غیب ہو گئے یعنی اب یہاں دوسرا دوسری جو ریکورٹس آ رہی ہو یہ ہے کہ باقی کے جو بچے اور اپنی جو اہلیا بینش کے ساتھ جو ہے وہ جنم پہنچ کے وہاں سے وہ غیب ہو گئے اب اس کیس میں اہم پیش رفت میں نے پہلے ہوتا ہی کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے جل ملزم جو ہے وہ آج رات تک جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا اپن شریف جو ہے بیس برس قبل برطانی آیا تھا یعنی کہ یہ بیس سال پہلے برطانی آ گیا تھا اور ٹیکسی چلاتا تھا یعنی کہ وہاں جا کے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ پتہ ہے زیادہ لوگ وہاں جا کے ٹیکسی چلاتے ہیں تو ٹیکسی چلاتا تھا اپریل میں اس نے ساڑھے پانچ لاکھ پاؤنڈ سے ساڑھے پانچ لاکھ پاؤنڈ بڑی قیمت ہو گئی اس نے اس لیے گھر خریدا جہاں وہ مقیم تھا اپنے بچوں کے ساتھ اب یہ وہ حقیق جو فیکٹس تھے وہ میرا آپ کے سامنے رکھے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ یہ تو سوچ رہے تھے کہ یہ قتل کیس ہے کیا اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے اصل وہ کیا بچائے ہیں کہ والد کی اوپر والد نے جو ہے وہ بچی کو قتل کیا ہے اور والد اور جو ستیلی والدہ اور باقی کے بچے جو ہے وہ ہاں سے برطانیہ سے بھاگے میں پاکستان پہنچے پاکستان پہنچ کر جیلم پہنچ کر رو پہنچ ہو گیا اب اس میں وہ تمام فیکٹس تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ یہ پیچھے پیچھے کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے آپ کے رکھنے بہت ضروری تھی تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ معاملہ کیا ہے اور یہ جو بچی ہے وہ اپنے سگے باپ اور ستیلی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہی تھی اور جو وہاں پہ آس پاس جو ان کے گھر کے پاس جو رہنے والے جو پڑوسی تھے انہوں نے اس بچی کی کیا حالت دیکھی کیا صورتحال تھی کچھ عرصہ پہلے قطر ہونے سے پہلے اس کے بعد اور اب تک کے جو حقائق ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں کیونکہ دیکھیں اب ابھی تک ابھی کہنا کچھ بھی ایک ذمہ دار جو ڈرنلسٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ابھی میں کہوں گا دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی آفٹر ایرسٹ ٹھیک ہے ایکیوزڈ گرفتار ہوگا اس کے بعد جو ہے پولیس تفتیش کریں گی تفتیش میں جو ہے وہ سامنے چیزیں آئیں گی کہ آیا کہ اس نے یہ اس نے کیا کس نے کیا مل کے کیا میاں بی بی کیوں پر نے مل کے کیا ہوا کیا کیسے یہ سارا کچھ ہوا کیونکہ جو بچی ہے یقین کریں دل دہلا دینے والی کہانی ہے میں یقین کریں کہ جب میں یہ تمام یہ سارے معاملوں پر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا نیوز ساری دیکھ رہا تھا ریپورٹس بڑھ رہا تھا سارا کچھ اس میں کرنے کے بعد میرا تو بڑا دل دل ہوا معصوم بچی ہے یقین کریں کہ میری تو آنکھیں نہ ہوئے بہت دو تکلیف ہوئے اور جو اس بچی کی جب لاش پرابند ہوئی تو بڑی تشدد زیادہ لاش تھی وہ اس کے باڈی پہ جو ہے وہ نشانات تھیں یقین کریں دل دہلا دینے بنا واقعہ ہے اب اس سارے معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جو اس میں حقائق جیسے سامنے آئیں گے جب پولیس جو ہے سے گرفتار کر لے گی وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر چینل کو سسکوائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکوائب کریں اور فیس بوک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ آنے والی جو اس کیس سے متعلق جو لیٹس نیوز ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ